امتل سفوڈ ڈائریز امتل سفوڈ ڈائیز چینی میں بناتی ہوں اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تین انڈے ڈویلسپون چینی اچھا جی اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آئل ایٹ کریں گے یہ بھی ٹویلسپون میں نے لیا ہے اچھا جی اب ہم اس میں جو ہے ون ٹیبلسپون کے قریب وانیلا ایسنس ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھا جی ادھر جو ہے وہ میں نے ٹویلسپون ہی میدہ لیا ٹھیک ہے ہم ٹیبلسپون میں اس طریقے سے بھرکے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں ایٹ کر دوں گی بیکنگ پاوڈر وان ایڈا ہاف ٹیسپون بھرکے ہم نے ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس مکسٹر میں اس کو ڈال دوں گی چھان کے ڈالیں چلیے جی یہ میدہ اور بیکنگ پاوڈر جو ہم نے ڈالا تھا اس کو ہم پہلے تھوڑا سا اسی سے سپیچلر سے ملا لیتے ہیں چلیے جی بیٹر سے بھی تھوڑا سا ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے دو سے تین ٹیبلسپون دودھ ڈالوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا سا بیٹر بن جائے چلیے جی پاوفٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس لیکوڈ گرین کلر ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں میں اس میں تھوڑا سا کر کے پہلے دیکھیں گے کلر کم ہے میں تھوڑا اور ڈالوں گی اس میں چلیے جی اچھا سا مکس کر لیا ہمیں آپ کیا کرنا ہے یہ میں نے پہلے سے پرپریشن کر کے رکھی بھی ہے کپکیکس کی ٹرے میں میں نے جو ہے وہ لائننگ لگا دی ہے کپکیکس کی اور ساتھ میں میں نے اوون پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ون ایٹی ڈگری پہ ٹھیک ہے اب جو ہے میں نے کیا کرنا ہے یہ آپ چاہیں تو چمس سے بھی ڈال سکتے ہیں میں پائپن بیک سے ڈالتی ہوں آسان لگتا ہے مجھے اس وجہ سے ٹھیک ہے اب ہاں اس کو بھڑ لیتے ہیں چلیے جی یہ میں نے فل کر لیا ہے اور یہ ایک بچ گیا ہے اور یہ بھی تھوڑا سا کم ہی بنا ہے ٹھیک ہے چلیے جتے بنتے ہیں بنا دیتے ہیں اور یہ اب میں رکھ رہی ہوں ون ایٹی ڈگری پہ ٹوئنٹی فائیف تھرٹی منٹس میں انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے صحیح اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ زپڑ ترس سے ہمارے کپکیکس تیار ہو گئے ہیں اور اس کو بھی ہم اسی طریقے سے ڈال کے دیکھتے ہیں دیکھیں بلکل خالی آئے اب ہم اسے کمپلیٹلی ٹھنڈا کریں گے جب تک کپککس تھنڈے ہو رہے ہیں ہم اس کریم کو جو ہے وہ وپ کر لیتے ہیں یہ میں نے این اور ڈیلی کریم لی ہے اور ایک کپ کے خریب دیا ہے ٹھیک ہے چلیے جی یہ اچھی طریقہ سے وپ کر گئی ہے ہماری ہماری ایک کٹورا لیا ہے میں نے اور اس میں میں تھوڑی سی کریم یہ ڈال رہا ہوں اس میں میں ایڈ کروں گی گرین کلر یہ دیکھیں اچھی سی ہوگا یہ گرین کلر اس طریقے سے سلیم پیپر لیں گے ایک ایک طرف ہم یہ وقت ڈال دیں گے وائٹ دوسری طرف ہم ڈالیں گے گرین وائٹ تھوڑی زیادہ ڈالیں گے کیونکہ میں نے بیس بھی گرین بنایا ہے اچھا جی یہ دیکھیں تقریباً ایک گھنٹا میں نے ایسی چھوڑ دیا تھا اور یہ اچھے سے دیکھیں کتے زبردست نکلیں اور یہ جو اوپر آ گیا تھا تو اس کو میں نے کٹا ہے سائیڈ سے نا یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹ دیا لیول کر دیا ٹھیک ہے یہ آپ کو نکال کے بھی دیکھاتی ہیں بہت ہی سوفٹ سے بنے ہیں یہ دیکھیں یہ زبردست بنے ٹھیک ہے اب ہم ٹاپنگ کرتے ہیں اچھا جی ایک پائپن بیک لیا ہے اور اس کے اندر میں نے سٹار نوزل جو ہے وہ ڈال دیا ہے ایم ون ٹھیک ہے ایم ون ٹھیک ہے ایم ون ڈالا ہے اور اب جو میں نے یہ اس طرح سے کریم بنائی بھی دی اس کو میں ایک سائیڈ سے کٹ کر کے پہلے ہم تھوڑا سا نکالیں گے کٹ کر کے دیکھیں وائی ٹھی آ رہی ہے یہ یہ آنا شروع ہو گیا اب ہم اس پہ لاغرز بنے دیگیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے کپکک سیار ہوں چلیے جی ریسپی ہو گئی ہے کمپلیٹ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے وطن کو ہر گندی بری نظر سے بچائے اور اس کو شاہ دعا بات رکھیں تو ضرور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے کومنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا دعا میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ